بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حکیم محمد افضال کمبو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دعا خانہ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و افیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو خیر و افیت کے ساتھ رکھیں پیارے دوستو آج ہم جس ٹاپک میں بات کریں گے وہ ہے قوت با اصحابی کمزوری کے حوالے سے آج میں آپ کو جو چاند چیزیں بتاؤں گا اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھ کے حران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں کتنی طاقت اور شفاہ رکھی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ چیزیں جو آپ ریگولر ہنڈی بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو مسالہ جات میں بھی استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے کہ مزید ویڈیو کو آگے بڑھائیں جس دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ریڈ بٹر کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائک اور کے بٹر کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ تک بار وقت پہن سکیں تو پیارے دوستو آج ہم جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے تین ایسی خاص چیزیں جس کے استعمال سے نہ صرف اصحابی قوت بلکہ آپ کی اصحابی قوت جسمانی قوت ہر لحاظ سے آپ انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائیں گے اصحابی قوت آپ کی بحال ہو جائے گی جسمانی قوت آپ کی بحال ہو جائے گی زوفِ با مکہ بھی با انشاءاللہ آپ بلکہ اور پرفیکٹ ہو جائیں گے دوستو لاؤنگ جو ہے آج پہلی چیز ہے لاؤنگ دوسری چیز ہے دار چینی دوستو لاؤنگ میں اتنی کا طاقت اتنی کا طاقت ہے کہ آپ سوچ کے بھی حران ہو جاتے ہیں کہ لاؤنگ میں کتنی کا طاقت ہے اگر آپ آدھا کلو گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ تقریباً پانچ دانے لاؤنگ کے استعمال کریں گے تو وہ بھی لاؤنگ جو گوشت سے زیادہ مکبیبہ ہے طاقت رکھتا ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے لاؤنگ لے لینے ہیں دار چینی لے لینے ہیں لاؤنگ آپ نے پانچ دانے لاؤنگ کے یا آپ کٹھا نسکہ بنا لیں پھر آپ کو بناتا ہوں آپ نے کہنا ہے کیا ہے تین تولے لاؤنگ اور تین تولے دار چینی آپ نے لے لینے ہیں ان دونوں کو آپ نے صفوق بنا کے الاغ 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 کلی لینے ہیں آدھا کلو آپ نے دودھ لینا ہے آدھا کلو دودھ میں آپ نے چائے والا چوتھا حصہ یعنی دو چائے والا چوتھا حصہ لاؤنگ کا اور چائے والا چوتھا حصہ دارچینک آپ اس میں ڈال دینا ہے آدھا کلو دودھ کو آپ نے جب اُبال کرنا اُبالنا شروع کر دینا ہے جب اس میں سے تقریباً ایک پاور رہ جائے تو آپ نے دن میں ایک بار اس کو پینا ہے تو انشاءاللہ اس کی اتنی کا طاقت ہے آپ جت اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قوت باہ جو ہے وہ بہال ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں استعمال کیا کریں تو بیری ویڈیو کو لائک کیا کریں آگے شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی جو دوست ہیں وہ اسے استفادہ آسل کر سکے